ریلوے کی تاریخ کا ایک اور بدترین حادثہ حادثہ کیسے ہوا؟ روحی نے کھوج لگا لی ہے سلنڈر پر چائے بنائی جا رہی تھی چلتی گاڑی سے سلنڈر اُلٹ گیا ایسا بتان ہے اینئی شاہد کا جبکہ اس نے مزید کہا کہ آگ نے قریب پڑے ہوئے کمبل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اینئی شاہد محمد عمران کی روحی سے گفتگو ہی اس نے بتایا کہ ڈبے میں ایک سو سے زائد افراد سوا تھے کھٹکی سے کود کر جان بچائے ٹرین میں آتی زدگی ہوئی تہتر افراد جان بھک ہو گئے جبکہ چالیس افراد چائے بنائی جا رہی تھی جبکہ چلتی گاڑی سے سلنڈر اُلٹ گیا آگ نے قریب پڑے ہوئے کمبل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ یعنی شاہد محمد عمران نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے مزید بتایا کہ ڈبے میں ایک سو سے زائد افراد سوا تھے کھٹکی سے کود کر اس نے اپنی جان بچائی ٹرین میں آتی زدگی کے باعث تہتر افراد جان بھک اور چالیس زخمی ہوئے ہیں یہ حادثہ کیسے ہوا روحی نے کھوج لگا لی ہے سلنڈر پر چائے بنائی جا رہی تھی جبکہ چلتی گاڑی سے سلنڈر اُلٹ گیا ایسا بتانا ہے آنی شاہد کا اس آنی شاہد کا نام حمد عمران ہے اس نے روحی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈبے میں ایک سو سے زائد افراد سوا تھے اکراسی سے چلنے والی تیز گام ایکسپریس لیا قطپور کے قریب گیس لنڈر پھٹنے سے حادثے کا شکار ہو گئی تہتر افراد جان بھک ہو چکے ہیں اور چالیس افراد زخمی ہیں آسیم صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیم بتائے گا کہ اینی شاہد نے مزید کیا بتایا جو حادثہ پیش آیا اس کے اینی شاہد ہم اس وقت شیخزاد ہاؤسپیٹل میں آئے ہیں جو سب سے پہلے کودے تھے اس گاڑی کے حادثے سے جو سب سے پہلے جو آگ لگی تھی وہ کانومی کلاس کا بھوگی تھی اس میں سے آگ لگی تھی بھئی آپ کا نام کیا ہے اور حادثہ کیسے پیش ہوا میرے نام ہے محمد عمران میپوکہ کا رینے والا ہوں حضوری مسجد میں جھوٹا ہوں آگ لگی تھی سیٹ نمبر باس سٹھ ٹیرے سٹھ چو سٹھ یوپر چاہے سے سیلنٹر میں آگ تیز لگ گئی سیلنٹر لگتا اسے بھوگی جلی اسے کمبل جلے بارہ نمبر بھوگی کے اندر اسے آگ بہت تیز بڑھ گی بڑھ کے نہیں گئے اتنا شدید دھوہا ہوا کسی کو کچھ نہیں نظر آیا اتنا شدید دھوہا گاڑی بہت سپیٹ کے اندر تھی پھولی سپیٹ میں تھی ہم پھر گاڑیوں سے کودے لیاکت پور کے اندر لیاکت پور کے اندر پھر میں کودے دو چالے لگے ہم نے بہت لوگوں کو بھلا لوگ کودے ہوتا ہی آنے تھے کافی لوگ میرے سامنے جل گئے دھوہا سے گر گئے بچے تھے چھوٹے چھوٹے ہم تو استعمالے تھے اور لوگ بھی تھے جو دھیات کے تھے ان کے ساتھ چھوٹے بچے تھے دھوہا سے ان کا کم گھوٹ رہا تھا میں گرہا ہے پھر لیاکت پور کے لوگوں نے میں کوئی چرپائی پھر لیاکے آسٹیٹل میں ڈالا مجھے یہ بتائیں کہ اس دبے میں جب آپ لگی تو آپ نے منع نہیں کیا کیا دیکھا کس طرح کیوں کہ آپ جس طرح آگے کی ضرورتیں آگ لگ چکی تھی پھر آم آگ بجھا رہے آگ بجھانے والی کابو میں تھی نہیں تھی وہ سلنڈر میں گیز بہت زیادہ تھی سلنڈر میں بہت تیز آگ لگ چکی تھی تو کتنے لوگ اس میں سوار تھے اس برڈ بوگی میں وہ برٹ تھی تو آگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئے تھی شروع میں لڑکوں نے کنٹرول کرنے کی دھوہ بہت شدید ہو چکا تھا اتنا شدید ہو گئے تھا دبا پورا کالا کالا رہا تھا لوگ سو رہے تھے آرام کرنے تھے کچھ لوگوں نے بجھر پڑی تھی آگ لگی ہے چھے بچ کے سیتاریس بینٹ پہ یہ شخص ہیں جنہوں نے پہلی آپ نے آنکھوں کے قریب دیکھی آگ لگتے ہوئے جہاں پہ سلنڈر کے قریب آگ لگانے کی چائے بنانے کی کوشش کی جاری تھی اس آگ نے سلنڈر نے قریب پڑے ہوئے کمبلز کو اپنی لپیٹ میں لیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے 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 آگ بڑھ گئی اور انہوں نے پہلی جو اپنی جانگ جانے کے لیے چلتی گاڑی سے چلانگ لگائی اور اپنی جان بجائی اب ان کی حالت ان کی فریکچر ہو چکے ہیں حالت تشویش نہ کیا چیکزیت ہاؤسپیٹل میں لائے گیا اور ازیر علاج ہے ٹھیک ہے آسین صدیق بہت شکریہ پہنی شاہد کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے تھے ان کا بتانا تھا کہ یہ حادثہ اس طرح سے پیش آیا کہ سلنڈر پر چائے بنائی جا رہی تھی جبکہ چلتی گاڑی سے سلنڈر الڑ گیا آگ نے قریب پڑے ہوئے کمبل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نے مزید کہا کہ ڈبے میں ایک سو سے زائد افراد سوار تھے اور اچانک سے آگ بھٹکی اور دھوئے نے سب پورے اس ڈبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس سے فوراں سے اس سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ لوگوں نے سلانگ لگا کر اپنی جان بچائی یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے روحی نے کھوج لگا لی ہے اور اینی شاہد سے بات کرتے ہو اینی شاہد کا بتانا ہے کہ سلنڈر پر شائع بنائی جا رہی تھی جبکہ چلتی گاڑی سے سلنڈر الٹ گیا آگ میں کڑی پڑے ہوئے کمبل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کراچی سے چلنے والی تیزگام ایکسپریس لیاقت پر کے قریب گیس سلنڈر پھٹنے سے حادثہ کا شکار ہو گئی تہتر افراد جان بھاک ہو چکے ہیں اور چالیس افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ وزیراعظم عمران خان نے تیزگام ایکسپریس کو پیش آنے والے سوسناک واقعے کی انگامی بنیادوں پر انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے اور اس وقت زخمیوں کو امداد بھی دی جا رہی ہے تہتر افراد جان بھاک ہو چکے ہیں جبکہ چالیس افراد زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے چند ایک افراد ایسی ہیں جن کا جسم پانچ سے سات فیصے تک بچھولا چکا ہے اور انہیں طبیعی امداد فرام کی جا رہی ہے یہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ سلنڈر پر چائے بنائی جا رہی تھی چلتی گاڑی سے سلنڈر رٹ گیا اور آگنے قریب پڑے ہوئے کمبل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا